سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے تو یہ پیارے سے دن کا آغاز ہے باہر کا موسم دیکھیں دھوپ ہے آج کافی اور ویدر تو یہی کہہ رہا ہے کہ تیمپریچر جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ سے اوپر ہوگا ٹھٹی کے آس پاس ہوگا لیکن یہ اچانک سے یہیں بادل آجاتے ہیں اور جو دھوپ ہوتی وہ ساری غائب ہو جاتی ہے ہوا چلے لگتی ہے ہر موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے اسی نہ بھی چل رہا ہو پنکھا نہ بھی چل رہا ہو تو ٹھیک رہتا ہے تو ناشتے کا آغاز ہو رہا ہے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا مولیولی روٹیاں اس دن مولیولی پراتھے بنائے تھے تو وہ پراتھے جو تھے وہ اور طرح سے ریپ کیے تھے ان کے ڈبل روٹی بنا کے اس کے اندر یہ سارا رکھا تھا مولی کا جو امیزہ ہے لیکن آج میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کا بنا کے دکھا رہی ہوں ایسا میں نے آپ نے شاید دیکھا ہو میرے چینل پر میں نے آلو کا پراتھا بھی ایسا ہی بنایا تھا تو اس طرح یہ ہے کہ اس کی کنارے جو ہیں وہ سارے جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سارا امیزہ آجاتا ہے کنارے جو ہوتے ہیں وہ سائٹ سے خالی نہیں ہوتے ہیں اور بہت اچھا اور بہت کرسپی پراتھا بنتا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ مولی میں تھوڑا سا کچھ پانی ہے اور روٹی سے اسے نہیں بھیلی جائے گی تو خوشک جو آٹا ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈال لیں تو پانی جو ہوگا وہ خوشک آٹا جو چوس لے گا اور آپ کی روٹی جو ہے بلکل بھی نہیں پھٹے گی تو یہ مجھے سب سے آسان لگتا ہے دو بیڑے بنا کے اس میں روٹی کو بیلنا اس میں ہمیزہ رکھے تو وہ جو ہے نا وہ سائٹ سے جو ہوتے مولی کا جو ہمیزہ یا آلو کا ہمیزہ ہوتا ہے وہ نکل بھی جاتا ہے کبھی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے روٹی بیلی جاتی ہے اور کنارے بھی اس کے جو ہوتے ہیں وہ سارے امیزہ سے بھرے ہوتے ہیں بلکل بھی خالی نہیں ہوتا اس کا کنارہ تو آپ بھی کبھی ہی ٹرائی کر کے دیکھیں بنا کے دیکھیں ایسے بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں سے روٹی تھوڑی بہت پھٹنے والی آئے یا پھٹ رہی ہے تو تھوڑا سا خوشک آٹا اس کے اوپر ڈالیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور بیل لیں گے تو آسانی سے بیل لی جائے گی روٹی تو میں نے بھی اسے ہی کیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ میں تو یہ جو پہلی اوپر والی سائٹ ہوتی ہے اسے کے اوپر ہی تھوڑا بہت گھی لگاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دوسری سائٹ چینج کر کے بھی لگائیں تو تب بھی ٹھیک رہتا ہے تو یہ جو ہے اس میں اتنا زیادہ گھی جو ہے وہ نہیں لگایا ہے تھوڑا بہت ہی لگایا ہے اور اسی میں یہ جو ہے بہت کرسپی پراتھا بن گیا تھا آپ اس جب بن جائے گا آپ دیکھیں یہ واقعی جو ہے نا اس روٹی جو میں کہہ رہی ہوں کہ دو روٹیوں کے اندر میزہ رکھ کے بناتے ہیں اس کی نسبت یہ جو ہے نا یہ بہت کرسپی ہوگا آج ہم اپنے کزن کے ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے کوئی ایک شاپ تھی وہاں پہ انہیں کچھ کام تھا تو وہاں پہ ہمیں ساتھ لے کے کہ وہ شاپ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں آپ کی ملاقات کراتی ہوں پہلے رستے سے تھوڑا سا آپ کو مناظر جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتی ہوں مناظر دکھاتی ہوں گھر دکھاتی ہوں اور یہ ہے یہ ڈونیشن سینٹر ہے اور اس کا نام جو ہے یہاں پہ ویلیو ویلیج ہے تو یہ ڈونیشن سینٹر میں آپ کو بتاتی ہوں کس لئے اسے کہتے ہیں اس سے ڈونیشن سینٹر کیوں کہتے ہیں ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں جو بھی کپڑے ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری کی ساری لوگوں نے ڈونیشن کی ہیں یہاں پہ یعنی جس کو اپنے گھر میں چیزوں کی یہ کھلونے ہیں بچوں کے اسی طرح میں نے گھر کی ہر ایک چیز ہے یہاں پہ یہ لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ ویسے ہی بغیر یعنی بیچی نہیں ہے انہوں نے ڈونیٹ کی ہوئے بس تو انہوں نے اس کو جو ہے ہنگرز میں لٹکایا ہوئے اور چیزوں کے پیکٹ بنائی ہوئے اور ان کو اس سے بیچنے کے لیے رکھا ہوئے اور اچھے طریقے سے یعنی انہوں نے منٹین کیا ہوئے اسے اور اپنی قیمتیں اس کے اوپر لگائی ہوئے ہیں اب یہ بیگ جو ہیں یہ بھی سارے یوز ہیں لیکن یہ ہے کہ ان بیگز میں ان بیگز کی قیمت میرا خیال میں کہ بہت زیادہ تھی جیسے یہ بیگ تھے یوز تھے اور کچھ اس میں اتنے خاص بھی نہیں تھے کوئی برینڈ بھی نہیں تھا سادے بیگ تھے سارے تو ان کی قیمتیں جو تھے نا اس حساب سے بہت زیادہ تھی کیونکہ ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چارجر لگانے کے لیے ہمارے پاس وہ سویچ نہیں ہے جس سے ہم چارجر اپنے موبائل کو چارج کریں تو جس شاپ پہ بھی جاتے ہیں ہم بس وہی چارجر دونتے ہیں تو وہ یہاں سے مل گیا تھا اور یہ بیگز ہیں یہ بھی یوز ہیں ان کی بھی قیمتیں جو تھی وہ بیس ڈالر پچیس ڈالر تیس ڈالر ایسی تھی بطلب کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز نئی کی طرح ہے اب یہ جو بیگ ہے یہ نئی کی طرح ہی تھا اور اس کی بی قیمت شاید اتنی ہی تھی پندرہ بیس ڈالر تو میں تو دیکھتے کہ احران ہو رہی تھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سوچیں اور آپ کو یہاں پہ نہ ملے اور یہاں پہ یہ کرلر تھے اور یہ سٹریٹنر تھے اور ڈرائر تھے اور بس مطلب یہ ہے کہ سب کوئی سا اور میرا تو دل چاہ رہا تھا میں ایک آدھ کوئی چیز یہاں سے لوں لیکن مسئلہ ہوئی سویچ کا ہے کہ ہم گتر میں جا کے یہ یوز نہیں کر سکتے تو ایسی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور کپڑے جو تھی ان کے کپڑے کے باروں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے وہاں پہ جو کپڑے یہاں پہ پڑے ہوئے تھے اس میں جیسی ہم شلوار کمیز پہنتے ہیں لون کی دوپٹے کے ساتھ ویسی صرف سادی شلوار کمیز تھی اور وہ جو تھی ایک کمیز بارہ ڈالر کی لون کی تھی اور اتنی پیاری بھی نہیں تھی ہے سچ بات ہے اسی طرح کپڑے دور تھے وہ تو اچھے نہیں تھے اور نہ ہی وہ پیننے کے لائک تھے اور پتہ نہیں وہ صحیح نہیں تھے یہاں پہ جو یہ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں یہ تکیہ یعنی کچن کی چیزیں ہیں اس میں کافی ورائٹی تھی ککر تھے الیکٹرونی ککر تھے پھر یہ فرائی پین وغیرہ تھے اور مطلب کافی سمان تھا جو یہاں پہ اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو یہاں سے یہ تھوڑی قیمت کی چیزیں خرید سکتا کیونکہ یہ برطن اور جو چیزیں پڑھیں تھے ان کی کیمتیں پھر بھی مناسب تھیں لیکن کپڑوں کی جو تھی نا وہ تو بس ایک تو کسی کے پینے ہوئے کپڑے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کیمتیں جو نا وہ بہت تھی نئے کپڑوں سے بھی زیادہ تھی تو یہاں پر کچن کا کافی زیادہ سمان تھا الیکٹرونک چیزیں بھی تھی اور جیسے ٹولز ہوگا رہا ہوتے ہیں چمچ ہوتے ہیں بڑے اور جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کے اوپر ان کی کیمتیں بھی کچھ نظر آ رہی ہیں کیونکہ کیمتوں کی طرف اتنا خاص میں دھیان دے نہیں سکی تھوڑی بہت کسی کسی کے کہ میں دکھا دی ہے لیکن سب کی طرف تو دھیان نہیں دیا گیا میرا تو یہاں پر یہ کچھ گھر میں ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں اور مطلب وہی میں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ میں کسی چیز کے بارے میں سوچوں تو آپ کو چیز یہاں پر مل جائے گی تو بس یہاں پر پھر ہم تھوڑا بہت گھومیں پھر ہے اور یہاں سے مجھے ایک چیز صرف جو اپنے لیے پسند آئی تھی جو میں نے یہاں سے لی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو جیولری بیکس وغیرہ یہاں پر پڑے ہوئے یہ مجھے ایک پسند آیا تھا اور وہ ساف سترا تھا جس کو میں نے لیا یہ وائٹ کلر کا جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا ساف سترا یہ تھا اور اس کے نیچے بھی دراز تھا یہ میں نے لیا تھا اور اس میں میں نے اپنی جو لیری بھی رکھی ہویا میں آپ کو کسی اگلے ویلوگ میں دکھاؤں گی یہ مجھے کافی اچھا لگا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی ساری ڈیکوریشنز ہیں گھر کی اور یہ ویکس مشین ہے اسی طرح ہی کرلر وغیرہ یہاں پر پڑے ہوئے تھے اور کافی چیزیں تھی شیور تھے سلائی مشین ہے یہ سنگر کی یہ شاید ٹونٹی ڈالر میں تھی لیکن اس کے کچھ چیزیں غائب ہیں اور یہ جو ہیں یہ ہماری شادیوں پہ جو ہمیں دیئے تھے ہمارے امی ابو نے یہ وہ اس زمانے کے یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہیں ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب کوئی استعمال بھی شاید نہیں کرتا ہوگا ایسی چیزیں ہیں یہ آئی روبوٹ ہے ریکی مشین ہے یہ خود سے چلنے والی تو یہ پرنٹر ہیں اسی طرح کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں فون ہیں بہت کچھ سمان تھا یعنی اگر جن کو ان چیزوں کا شوق ہے الیکٹرونکس کا اور کمپیوٹر سے متعلق چیزیں جنہیں چاہیے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی سپیکر وغیرہ بھی تھے اور بہت کچھ تھا اچھی خاصی یہاں پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ آدمیوں کا ہی شوق ہوگا جو یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے یہ شاید وہ تھا سپیکر ہے یہ بھی پورے اور یہ جو ہے ایر پیوریفائی تھا شاید یہ تو یہ دیکھیں یہ الیکٹرک کوکر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی چیز سوچیں گے وہ یہاں سے آپ ڈھونڈ نکالیں گے وہ اور فیشل کے جو مشینیں ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ بھی پڑے ہوئے فیشل کے لیے اور یہ پیمپرز کا پیکٹ تھا مطلب لوگوں نے چیزیں ڈونیٹ کی نہیں ہے اور یہاں پہ انہوں نے ان کی قیمت لگائی ہوئے اور انہیں بیچا ہوئے تو بس ہم بھی یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنا تسلی کی جیزیں دیکھیں اس کے بعد یہ بھائی نے اپنے ہاؤسپٹل سے کچھ میڈیسن وغیرہ لینی تھی وہ لی اور کافی ٹائم ہو گیا تو تو ساتھ میں یہ بس یہ چائے آئیس کیپ چل رہی گیا اور ساتھ میں یہ پیٹیز سا بنا ہوئے یہ پیٹیز جو ہے بہت مزے کا میں نے ایک دفعہ کھایا ہے پہلے تو مجھے یہ بہت پسند آیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ چائے ٹائم ہے اسی طرح یہاں پہ یہ ہے اسٹیک ہاؤز انڈ گرل ہے بہت مطلب جیسے کہ ایک درمیان میں ان کی ساری چیزیں گاڑی کرنے کی جگہ ہے پارکنگ ہے اور سائیڈ پہ ساری دکانیں اسی طرح ہیں اور یہ گھر کے چائری ٹیمائٹوز ہیں میں نے پہلے بھی شاید آپ کو کسی ویڈیو میں دکھائے ہوں گے اور یہ پی جو ہیں یہ آڑوں ہیں یہ پی بہت میٹھے اور بڑے مزے کے تھے میٹھے کھٹے ایسی ہی تھے کچھ تو بس اب یہ رات کا کھانا جو ہے وہ ہم کھائیں گے گوشت تھا گوشت بنا ہوا تھا بہت مزے کا گوشت تھا یہ بنا ہوا یہ ہماری بہن بھی ہیں کزن بھی ہیں بھابی بھی ہیں سب کچھ انہیں کیا کہیں تو انہوں نے بنایا ہوا تھا اور بڑے مزے کے سالن اور ساتھ میں روٹیاں تھی تو الحمدللہ ہم نے بڑے شوق سے کھایا سب نے اور اللہ تعالیٰ بس میں یہ دعا کروں گے اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں بہت 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 برکت کرے اور ہمیشہ ان کو اور ان کے بچوں کے لئے آسانیاں اور رکھے اور خوش رکھے نے تو بس یہ اب آخری رات کے آخری آئٹم ہے یہ گلابی چائے تھی کشمیری چائے یہ گلابی چائے جسے بھی کہتے ہیں وہ ہے یہاں پہ پیکٹ ملتے ہیں اور پیکٹ سے آسانی سے بن جاتی ہے میں آپ کو وہ پیکٹ بھی دکھاؤں گی تو بس اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اکلے و لاغ میں بات ہوتی ہے پھر آپ سے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ